بس ڈیزی فلاور ارنجمنٹ پھر جو میں گریک وارٹر فاؤنٹین بنوار رہی ہوں اب یہ چیزیں ایکسٹرا آرڈنر ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان سب کی کاسٹ بھی زیادہ ہوگی میں فرم سے پیسے لے کر کوئی اپنی جیب تھوڑی بھروں گی وہ تھک گئی تھی پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ فرم کی فائننس انالسٹ کو یہ بات سمجھا کر تانگ آ چکی تھی کہ جب ایونٹ کے سیٹ اپ میں باہر سے بہترین مایار کی چیزیں ایمپورٹ کی جائیں گی تو یقیناً اس کی ڈیلیوری چارجز سسٹم کاسٹ اور پھر پروڈکٹ کے اپنے میار کے بھی پیسے اجرت خود بہت بڑھ جاتی ہے انس انالسٹ اس ہی بات پابازی تھی کہ کاسٹ زیادہ ہی کاسٹ کم کرو مسساکب آپ انٹرنیٹ پر مزید سرچنگ کریں یقیناً آپ کو ان سب چیزوں کا سستہ الٹرنیٹ مل جائے گا لیزی نے نظر فائز پر جمعے کہا حکمہ اس اکھرمزاج لڑکی کو ایک ہی صحیح سیدھی بات سمجھا سمجھا کر نڈال ہونے لگی اتنے میں میسیز پیٹرز آئی دی فردان اور سہراب کی مشتہ کا پرسنل سیکٹری اور امیس حکمہ کیسی ہیں آپ ایونٹ کے تیاری کیسی جار ہی ہے انہوں نے حکمہ کو دیکھتے اس کی حیدیت دریافت کی شروع دن سے ہی وہ حکمہ کے اعتماد اور حضر جوابی کی بنافع سے کال ہو چکی تھی حکمہ ان کو دیکھتے ہو لیسے مسکائی البتہ آبرو آبر بھی پرشانی سے تیری ہی تھی میں ٹھیک میم آپ کیسی ہیں میں بھی ٹھیک لیکن تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی پرشان ہو گیا وہ ہاں میس ڈیزی زین انڈسٹریز کی کاسٹ رپورٹر آ کر اگر تیار ہیں تو نیچے سرکیافز میں بجوا دے وہ حکمہ سے اس کی پرشانی کی وجہات جاننا چاہتی تھی لیکن پھر یاد آئے کہ کس مقصد کے تحت جہاں آئی تھی جی میسی پیٹرز میں جاری ہوں طالب میرا مطلب ہے باس کو یہ دینے ڈیزی پچیس سالہ نے حید خوبصور اور سمارٹ امریکی لڑکی تھی جو چھوٹے تنگ لباس پہنک اپنے ساتھ کام کرنے والی تقریباً تمام مردوں کو لباتی پائی جاتی اس کو دو مہینے قبل ہی فارمے ڈگری اور سکالر کے باعث جواب دی گئی جس کا اب وہ ناجائد فائدہ اٹھانے لگی ڈیزی کا پہلا ٹارگیٹ تو فردان تھا لیکن جب آفیس میں مشہور ہوا کے بعد سنگل نہیں ہے تو اب اس کا تمام جکاؤ سہراب کی جانم تھا آئے وقت بہانے سے اس کے آفیس میں جانا اس کی چیزوں سے چھے اٹھار کرنا ابھی بھی اس نے کچھ رجوع ہوں کیا سہراب کی آفیس جانے سے پہلے اپنے ڈارک پرپل نائیڈ ڈریس کے ڈیپ کلی کو مزید آگے کرتے نیچے کو کیا تاکہ وجود کی تمام رانائیاں جو پہلے ہی واضح تھے مزید نمائے ہو اور وہ وہاں سے ٹک ٹک کرتی سانڈر کی اونچی ہیل فرج پارکتی ایک ادا سے کمہ مٹکا کر چلنے لگی حکمہ نے تازف سے اس کو دیکھا کیا تھا یہ سب اور ازاد کی تذلیل ہی تو تھی یوں نیم برہنہ ہو کر شوپیس کی تہاہود کو پیش کرنا لاکھ جتیں کرنا کہ مرد تم سے متاثر ہو کیا تھا یہ سب مذہب کو ہٹا کر بھی اگر بات کی جاتی تو یہ عورت کا ذاتی حسارہ ہی تھا مردوں کی ایک کٹیگری ایسی عورتوں کو نظر انداز کتی ہے دوسری کٹیگری اپس میں بیٹھا ایسے چوپیس پنگا گھومنے والیوں کا مذہب اٹھاتی ہے اور تیسری اور آہری کٹیگر تھی ایسے مردوں کے جو ان کے بے مقوفیوں کا فائدہ اٹھاتے اس سب میں ذلکس کی محض اور اجزاد کی نہ چاندے کیوں نہیں سمجھتی ہیں کچھ عورتے یہ بات حکمہ نے اس پار سے افسوس پر یہ نظر ہٹا کر اپنے سر پر صدیقے سے کیا کہ حجاب کو ٹھیکیا میسیس پیٹرز تمسہر سیلبریز دبسم لبوبہ سجائے دیزی کی پوچھتے دیکھنے کے بعد اپنے ہاتھ میں تھاما ٹیبلٹ مزے سے کھول گی حکمہ نے گدر مور کا ان کو دیکھا سمجھ گئی تھی کہ وہ اس بے مکوف لڑکی کا مزاق ارارہی نہ جانے کیوں حکمہ کو کبھی بھی ایسی عورتوں کو دیکھا حسین آئی تھی محض افسوس ہوتا تھا ان کے لئے اور عورتزاد کے لئے آؤ حکمہ دیکھتے ہیں بیزدی کا لو سیشن میسیس پیٹرز پرسنل سیکٹری تھی اور فرم کے پہلے دن سے ہی وفادار بھی تھی تب بھی پوری فرم میں جتنے بھی کیمرز لگے تھے ان کے ایک رکارڈک ان کے ٹیبلٹ میں بھی چلتی انہوں نے کیمرہ نمبر اکیس کا بیو کھول لیا ساتھ حکمہ کو بھی طرف متوجہ کیا اس نے گردن مور کا ٹیبلٹ کی سکرین پر دیکھا سہراب کے آفیس کے وسط میں نسب کیمرہ تھا جسے تقریب میں پوری ہی آفیس کا منظر واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا سہراب لائٹ پلو کلر پہنے لائٹ پلو ہی ٹائر لگائے اپنے تمام تارواز جہاز کے ساتھ جو ہنانداز میں اپنی کرسی پر باتھا لائپٹاپ پر مصروف نظر آیا شاید اسی پل آفیس دور پر دستہ کوئی تھی آنے والی کو ایک بھی نظر دیکھے بغیر اس نے اشارے سے روپورٹ ٹیبل پرکھنے کا حکم دیا اور آنکھیں اٹھائے بغیر ہاتھ ہی کے اشارے سے جانے کے لئے کہہ دیا وہ جو اتنا بانٹھان کا شوپیس بنی ہوتھ کو پیش کرنے کے تھی اس لحے میں اپنی سب کی پر پیر پٹھا تھی آفیس سے باہر نکل آئے سکرین پر چلتے منظر کو دیکھا ہکمان اپنی نازک سے لب سہدی سے ایک دوسرے میں پیوست کالیے بے انتہا افسوس جبکہ دوسری طرف کیمرہ بھی آف کر دی میسیز پیٹرز ہسنے لگی پتہ نہیں اس لگی کو کبکل آئے گی اچھی ہسی بل ایجوکیٹر لگی ہے ہے چھوڑو اس کا تو روز کا یہ کام ہے آپ بتاؤ پریشان کیوں ہوں ان کے نرم لہجی پر کمانکہ حسنے بڑا اور اس نے ساری بات میسیز پیٹرز کے سامنے رکھ دی ڈیزی کا تو میسے چیزوں میں ہی دماغ چال رہا ہے باقی کام کی باتو میں کوئی دہا نہیں ان کا حکمہ کی بنائی ہوئی کاس چارج اور ایکس پینڈز رپورٹ میں کہیں کوئی جھولنا تھا ہر چیز اپنے مایار کے مقابلے میں کچھ کم پیسوں میں مل رہی تھی ان کے بعد سے ان کا حکمہ نے افسوس ان کو دیکھا جو بھی تھا رات چاہ کر کی ہوئی اپنی مہنے ڈیزی کی باتو کے بعد اس کو ڈپتی ہوئی نظر آئی حکمہ آپ ایسا کرو کہ یہ رپورٹ مستر طالب کے پاس لے جو ان کو چاہ کر وہ ان کو پسان تو نہیں یہ سب اب دیکھنا لیکن آج بیٹے کے ساتھ آئے ہیں ہو سکتا ہے مور اچھا ہو تو تمہاری مہنت پا جائے سہراب کے شادی شدہ اور اولاد والے ہونے کی ہے برسون کا حکمہ کو ہوش گوار سی حیرت ہوئی بے ساحتہ اس کو اپنی سہراب کی سب سے پہلی ہونے والی ملاقات جاد آگی کہ کس سہراب نے اس انجان بچی کو اپنا یہ سے تحفظ فرہم کیا تھا یقین ہے وہ ایک اچھا باپ تھا تب ہی تو بچوں کی سائیکی اتنے اچھے سے جانتا تھا بہت ہی اچھا ہو جائے گا یہ تو لیکن آپ ایک دفعہ پتہ کر لیں سار مصوف نہ ہو کہیں حکمہ نے ہشی سے کہتے کہ برپاپری رپورٹ اپنے ہاتھ میں لے لی میسیز پیٹرز اس کی بات سے اتفاق کر دی اپنے ہاتھ میں تھامی ٹابلٹ سے ہی سہراب کو کال ملا گئی وہ واپس لکڑیاں اکٹھے کر کے آیا تو دیکھا گئے پرنس اب بھی اس ہی جگہ پر بٹھا ہے جہاں وہ اس کو چھوڑ کر گیا تھا ادیمہ صاحب مصخ رایا اور اس کی جانب بڑھ گیا گوڈ بوائی لکڑیاں بیچ میں ٹین سے ذرا دور کو رکھ کر اس نے پرنس کی جانب پیش قدمی کی اور جو کا محبت سے اس کے سر پاہت پھینے لگا پرنس نے بھی سار اٹھا کر اس کو محبت سے دیکھا اور اس کے گڑنے پر اپنا سار رکھ کرنے لگا اس نے پرنس کے لئے آنکھوں میں جانگتے جیسے سرگوشی میں فرمایش کی پرنس اس کی دیمی آواز میں اٹھا لٹھ ہو بٹھا اتنی زور سے غرانہ ہے تم نے کہ اندر ٹینٹ میں سویا وجود لازمی باہر نکلیوکے اس نے پرنس کو اچھے سے سمجھایا خود کے لبو پر شریر سی مسکان تھی بڑی آئی دین نائٹ اس کو اٹھائے گا اس کے حکمانے کا وہ مزے سے سوچتا سینے پر بعض اپا تھے جیپ کی جانم جا کھڑا ہوا پرنس اس کو دیکھے اس کے چاری کا منتظر تھا دین نے انگلیو سے گن کا اس کو ریڈی کیا تین کے ہنسے کی انگلی کے نشان پر وہ جو مو اوپر کار کے گھر آئے اس کی آواز فلک شکاف تھی دین کی چمکتی آنکھیں ٹینٹ پر گڑی تھے جس کے اندر سے ہلکی نسوانی آواز بڑا مد ہوئی اور پورا ہی کنپنگ ٹینٹ اندر سے لرس نے لگا چکین اندر فرشتے کی ہوف سے جان نکل ہی ہوگی دین نے موسکراتے ہوئے پرنس کو ہاتھ کے اشارے سے اپنا کام جارڈ رکھنے کو کار جیپ سے ٹیک لگائے آگے ہو کر وہ بس کیمپ کی زیپ پر نظر جمعہ ہوا تھا کہ کب اس کا ہوف سے کامتا ہوا چہرہ باہر نکلے گا جیسا وہ چاہتا تھا ویسا ہی ہوا ایک ہی منٹ بعد زیپ اندر سے کلیو فرشتے کا لرس تھا چہرہ دیکھتے مجھے سکرے دین کے لبوبا موسکرات اگلے ہی لمحے غائب ہوئی تھی ہوف سے اس کا چہرہ رٹھے کی ماندز زرد رنگ ہو رہا تھا پورا وجود ہولے ہولے کام رہا تھا شہد رنگ آنکھیں جگینن ادھر ادھر دورتی اسی ہی کی تلاش میں تھی وہ جو اس کا ہوف کے باعث زرد ہوتا چہرے دیکھنے کی چامی مجھے سکرہ اندرزار کر رہا تھا اس کی ابتر ہوتی حالت دیکھ دین کا اپنا دل بے کابو ہونے لگا اپنا ہی کیا ہوا چھوٹا سا مازاک دین کے اپنے گلے پار گیا پورا جیپ سے اپنی پوچھت ہٹا تھا پرنس کو ہاتھ کے اشارے سے رکھا اور وہ رکھ بھی گیا اب دین کے قدم ٹن کے جانب سے جس کی زپھلکی سے کھولے وہ اندر گھٹنوں کے بال باٹھے ادھر دور ہوف زیادہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی پرش تھے کی نظر سر سے آنے والے دین پپڑی ہوف پڑی آنکھوں میں فوراں نمی نمودار ہوئی تھی اس کو دیکھتے دین کا دل بوجھل ہونے لگا اسی آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہو بے وہ تیز قدموں سے اس کی جانب بڑھا اور اس دونوں ہاتھوں سے کیم کی ہلکی پھلکی زپ ہلکی کھولی زپ پاہی ہی سے پوری واہ کر دی دین سر جھکائے اس کی سنہری آنکھوں سے لب لب آنکھوں میں جگ تک دیکھ رہا تھا جبکہ نیچے گدنوں کے بال باٹھے فرشتے سر اٹھائے اپنے مسیحہ کو دیکھا تھوڑی بور سکون ہوتی پلکہ جھکا گی اور ایک لمبہ سانس لیا جس کو اندر کھانتے نمہیں دین کے وجود سے اٹھی اس کے محسوس آفٹر شیب اوکال ان کی ہوشبو فرشتے کو اندر تک سر شار کر گی کہ وہ ہے جو اس کو پہلی رات کی تا آج بھی تحفت فرام کر سکتا ہے دین والا ہانا انداز میں اندر آتا نیچے جھکا اس کے مقابل گدنوں ہی کے بال بیر گیا فرشتے نے اس کو اس سے اتنے قریب آتے دیکھ فوراں پٹھ سے آنکھیں کھول دی کچھ لمحے پہلے جو کیمپ اندر سے بے حد کشادہ تھا وہ اب ڈین نائٹ کے لمحے چوڑے کسرتی وجود کے باعث تنگ لگنے لگا دین کی تیز چل دی مدب سانس فرشتے کے چہرے پا پڑ رہی تھی اس نے سہتی سے آنکھیں بند کرتے اپنے دل میں اٹھتے سوالو کو اس پل دبائے اور جو بڑی مصیبت تھی اس کے باہر میں سوتے آنکھیں کھول گی دوسرے تر فرشتے کی اٹھتی جھکتی پیکی پلکیوں آنس اٹھتے لبالب شہت رنگ آنکھیں دین کو دیوانہ ہی تو بنا رہی تھی فرشتے کو ہوف میں ان کے باوجود بھی اس کا یہ وال ہانا انداز سہتے تھٹکا گیا شہت رنگ پریشان ہوف زتہ سے آنکھیں نیلی جذبات لوٹاتی ہوفت آنکھوں میں ٹکی تھی اس پال دین سارا باہر بھیڑیا ہے میںๆ میں نے وہ کام تھی آواد میں بس اتنا کہہ پائی کہ رین ہاتھ بہائے اس کے لبنپ اپنے شادت کی انگلی راکھتی اس کی باری انگلوں کے گرم نرم سے لمس پار فرشتے اپنی بری جان سے کام گئے جبکہ دین آنکھیں بان کرتے اس کے ہونٹو کے نرماہر اپنی انگلی کے ذریعے محسوس کار رہا تھا اس کے جذبے اب بے کابو ہونے لگے فرشتے کی آنکھوں سے گرتے آنسو ڈین کا اپنے دل پر گرتے محسوس اور یہ آنسو اس کا سبراز مار ہی تھی ڈین اپنے دل سے آتی آواز پا لب بیک کہتے فرشتے کا لرزے گلابی ہونٹوں پر انگلی ہٹائی اور اس ہی انگلی کی مدد سے اس کا چہرہ تھوڑی پر دباؤ ڈالتے اوپر کر گیا آنسو کے باعث نرم روکسار بھیگے تھے اور گنی پل کی ان روکساروں پر جو کی سائے ایسا بنا رہی تھی ڈین کا دل چاہا ان آنسو کو اپنے ہونٹوں سے چننے پر ہر ہائش پوری کب ہوتی ہے اپنے دل کے ہائش کو سہتے سے نظر اندارت کرتا ہاتھ پڑھا تھے اس کے کلابے روکساروں کا تارکتے ان آنسو کو اپنے انگلیوں کے پورو پر چنن لیا یہ کرنے کے بعد اس کے جہرے کا ہاتھ کئے ورشمی بورے بالو کو اس کے کانوں کے پیچھے کیا فرشتے اس کے نرم مہربان جسارتو پانک ہے پاری اس کو دیکھ رہی تھی پار اس کو دور ہٹانے کی ہی مدوہود میں محسوس ہی نہ کر بھائی یا پھر شاید وہ اس پاری ڈین کو ہوت سے دور کنا بھی نہیں چاہتی تھی کوئی بیڑیا نہیں ہے باہر اور اگر ہوا بھی تو میں ہوں نہ میرے خوتے ویت میں کچھ نہیں ہوگا باری کم بھی جلپات سے پور لہ جاتا لو دیتی سرحی مال آئیس بلو آنکھیں فرشتے کے جہرے کے نقوش کا بہتابی سے تباپ کرنے لگی اس کی زبان سے ادا ہوئے لفظ فرشتے کے پہلے ہی سرہ غال مزید دہکا گئے ڈین کی کہی ہوئی بات نہ جانے کیوں فرشتے کے دل میں ایک تفان سا برپاو کر گئی تھی ایک انجانی سی حفاظت محسوس کری تھی اس نے اس نمہیں ڈین کے بدکم ہے اس حیال ہی اس کے آنکھوں سے نکل دے آنسوں میں روانی پیدا کر گیا ڈین جو اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھا میں احساس سے پور نظر سے اس کو دیکھ رہا تھا اس کی آنکھوں سے گردے سیال کی روانی پر مزید پرچان ہوا انجل کیوں روڑ ہی ہو میں نے کہا نا میں ہوں تمہارے ساتھ مقابل بیٹھے مرد نے نرمی سے سرگوشی نمہ آواز میں اپنا چہرہ اس کے چہرے کے مزید نزدیک کر دکھا دونوں کی تیز ہوتی سانسے ایک دوسرے کے چہرے پر پڑھ ہی تھی مزید بڑھتی قربہ یقین ہے کسی نے جذبے کا باعث بندیس پہلے ہی دل سے زہمی لڑکی کے لیے تب ہی اس نے قریب سے آنکھیں ملتے دین کے ہاتھوں کو اپنی چہرے سے دور جھٹکا اس کے ایسا کرنے پر دین بھی ہوش میں آیا تھا سیدھے ہوتے ایک نظر خود پا اور پھر ایک نظر فرچتے کے بھی سرہ چہرے پر ڈال دے بغیر کچھ کے اس سے دور ہوتا کیم سے باہر نکل آیا اس کے باہر نکل دے فرچتے ہیں جھٹکے سے ہاتھ بڑھا گا کیم کی زپ لگائے اور پھر وہ اندر سلیپنگ بیگ میں مو دیئے بھی دلتی سے سکنے لگی جبکہ باہر ساتھی سے مٹھیا بیچے کھڑے دین نے کیم پر کی زپ کے اوپر چلنے کیا باہر پا گردن گمہ کا اس چارم دیکھو پر ازداب کے زیر اثر وہ لمبے لمبے سانس لینے لگا وہ جتنا تور جانا چاہ رہا تھا اتنا ہی نزدیک ہوتا جا رہا تھا اس لگی سے اس کی نرم مہکتی سانسے ڈین کو سگلر کے دوئے کی مانت اپنے طرف راغب کر رہی تھی اس لگی کی جانا مال ہونے سے جتنا ہوت کو روک کے جتن جاری تھے اتنا ہی اس کی طرف کھینج چلا جا رہا تھا جس چذبے سے نفرت تھی اسے اس کی چھوٹی سی بند کو پر ڈین کے دل میں پنبنا شروع ہو گئی تھی جی کہیے محصوف سی بیتاسر آواز میں پوچھا کہ وہ بے انتہا محصوف تھا اوپر سے گرانٹ با نے ایک الگ زید لگائی ہوئی تھی اب اس ہی مشن پر آج یقین ہے وہ اس کو بغیر بتائی نکلے تھے لیکن وہ انہی کا نوازہ تھا راگ راگ سے واقفیہ دکھتا تھا ان کی بغیر ان کو کسی بھی چیز سے رکے وہ برونو کو اپنے ساتھ آفیلے آئے کیونکہ اس کا آج گرومنگ اپوائنٹمنٹ تھا تو اس کو جہاں لانا لازمی ہو گیا اس کے لئے ابھی بھی محصوف سے انداز میں لیپٹاپ اور فائل ٹائپ کر رہا تھا برونو اس کی گول میں بیٹا سوڑھا تھا جسے وہ آجز تو ہو رہا تھا اس پال مگر اس کے علاوہ کوئی اور چارہ بھی نہ تھا اس کے پاس جب اس کا انڈرکام بجاو موبائل کی بات سن کا مہارت سے کی بور پر چلتی انگلیاں وہاں دی تھامگی بے دے اپنا جواب کہہ کہ اس نے انڈرکام بس ٹیبر پر رکھتے اور ایک بے قرار نظر دوازے پر ڈالیس کے پر تھوڑے تھے کہ پانچ میٹ میں یہاں سہراب کی آنگوں کے سامنے ہوتی یہ بات اس دل کو کون سمجھاتا مگر برونو ہی برونو ویک اپ آئی وانٹ یو ٹو سی ہر برونو کو گود میں سے اٹھا کر ڈیبر پر بٹھا گیا کچھ لمحے بعد دوازے پاہل کی دستہ کھوئی تھی یایس اس کی باری کمبھی رواز پاہ ایک مرنے دروازہ واقعی اور لبو پاہل کی سمجھان سجائے اندر آئی اور اپنے پیچھے دروازہ بانکا گیا سہراب نے پوروں اس کے سار کو ٹیمپے ہجاب کا رنگ نوٹس کیا تھا آج ڈارک برون کلر کا ہجاب لیا ہوا تھا اس نے ہم رنگ لانگ سکرڈ اور چھوٹے لائک برون کورڈ کے ہمراہ آجگال بین سکن کلر کی بلاک ہیلز بھی پہنے گئی تھی جو اس کے ٹیبل کے نزک آنے کے سفر میں ہموش فضاء میں شور برپاکار کی یہ شور کو اتنا نہ تھا کہ کسی کو اپنی جانب مبزور کروا لیکن وہ تو اس آواز سے بہکڑا تھا سہراب میں آنکھ ساتھی سے مجھے پوراں دو انگلیں اپنی شور کے کالر میں ڈالتے ٹائی کو ڈیلہ کر دیا ساتھی شور کا اوپری بٹن بھی کھول دیا تھا ایک ماہ کو سہتا اندازہ نہ تھا کہ مرجوز کی مدم ہیل کی آواز پار پروک ہو جائے گا اندازہ تو خود سہراب کو بھی نہ تھا ابھی کچھ دیکھ قبل ہی تو ڈیزی اونجی پینسل ہیل پہنے کے ہاں آئی تھی اس کی چل پر تو سہراب نے نظر اٹھا کر بھر بھی نہ دیکھاتا لیکن اب اس لگی کی دو انچ کی بلاک ہیل نے اس کے عام سے چلتی ہو سانسوں میں انتشار برپا کر دیا سہراب نے سہتا پیش رہی مائل نگاہوں سے اس کو دیکھا جو اس کی ٹیپ برپا بیٹھے برونو کو برونو پر ہوئی تر نظر جمعے دور ہی کھڑی تھی اس نے حالک ہنگاردہ حکمہ کو اپنی جانبت وجہ کیا حکمہ نے پورا نظر اس کے جانب پھیڑ دی سائے کاسچ چارج دکھانا تھا وہ ٹیبل سے دس قدموں کے فاصل بکھڑے اس سے بولی تھی سہراب نے اب روز کا اس کو دیکھا تو یہ چارٹ میرے پاس آ کر اڑ کر آئے گا سہراب نے نظر اس کے جہرے پر کہا جس کی نظر ہنوز برونو پر تھی وہ جو یہاں اس نیر سے آئی تھی کہ سہراب سار کے گلومول سبس آنکھو والے کیوں سے بیٹے سے ملے گی یہاں اس کی ٹیپ برپا سبس آنکھو والا بلی کا بیٹا دیکھتے حکمہ کے بس انہیں چھوٹ کی اس کو بلی کے بالو سے ساتھ الرجی تھی یہ چیز ان چاند چیزوں میں سے ایک تھی جو حکمہ کو ٹرائگر کو کوبڑ کرتی تھی صاحب وہ مجھے ٹیٹ کے فر سے الرجی ہے حکمہ نے لڑکڑاتے ہوئے اپنی بعد مکملگی اس کو تو اب بھی سے لگنا شروع ہو گیا تھا کہ بلی کے بالو اس کی سانس کی نالی میں گس کے ہیں آپ ادھر آئیں کمبیر بیتا سر آواز میں حکم دیا حکمہ نے فور نبی میں سہرہ لائے آنکھے آپ سے اب بھی پوری کھولی تھی صاحب نے نچلا ہون دانتوں میں دباتے خود پاسدکے اور پھر ایک زوردہ ہاتھ لائفٹ آپا مارتے اس کے سکری نیچے گڑا دی آپ مجھے صاحب طالب کو منع کر رہی ہیں مس حکمہ ساکب اس تحضیح انداز میں پوچھا گیا چیئر ٹیبل سے تھوڑی پیچھے کسکا کا وہ اس کے پرس پارٹیک لگائے شہان انداز میں بیٹھ گیا ہاتھ آگے بڑھا کٹے بھرونو کے سر کو سہلا رہا تھا سر میری مجبوری ہے بلیو کے بال میری لیے ٹرگر فیکٹر فیکٹر کا کام کرتے ہیں میری حالت غیر ہو جائے گی میں نہیں آ سکتی آپ کے پاس حکمہ نے روحان سے انداز میں کہا ہاتھ میں پکڑی رپورٹ سور سے رول بنائے دونوں ہاتھوں کے نہنوں کے درمیان پس رہی تھی میری فیل حال آپ کو اپنے پاس بلا بھی نہیں رہا مسئل حکمہ سراب اس کی بات سننے کے بعد کم بھی آواز میں اسے کہتا اپنی شہر سے اٹھا اور لائٹ بلو کوٹ سے اپنے وجود کو آزاد کر دے شہر کی پوشت پارکورٹ پھلا دیا آستینوں کے کاف پر رکت اس کے مضبور قدمی حکمہ کی جانب پر شرفت کی تھی حکمہ اس کو ساتھ تیور چہرے پاس سجائے اپنے نظر کا تدک بھی ساتھ آ دو قدم پیچھے ہو سراب اسے چند قدموں کی دوری پر کھڑا اس کے وجود سے اٹھتی بینی گلاب کی خوشبو کو آنکھیں باندھ کرتے اپنے اندھو تار کا اپنے سانسو کو موتا کر گیا تھا دو انچ کی ہیل کے باعث آج اس کا سار سراب کے چوڑے سینے سے ذرہ اوپر تھا سراب نے بند سبت آنکھیں کھولتے اس کے چہرے پر ٹکا دے حکمہ نے اس کو دیکھتے اپنے ہوشک ہوتے ہونٹو پا زبان بھیڑی تھی صاحب کو کچھ کہنے ہی والی تھی کہ سراب نیچے ہوتا ہجاب میں کور اس کے کان کی جانبی جگیا یہ جو اپنے پرفیوم لگایا ہے آئندہ کے بعد میں آپ کو آپ کے وجود سے اس خوشبو کا نہ اٹھے محسوس کرو حکمہ اس کے بعد پر ٹٹک کی اس کا پرفیوم تو اتنا لائٹ ہوتا تھا کہ باعث اس کو ہی اپنے پاس ہی خوشبو اس پر اس کے پر ابھی سراب کو کیسے حکمہ کے چہرے پر اس کے یوں نزدیک آنے سے ناگواریا وہ اس سے دور ہونا چاہتی تھی مگر سراب اس کے ورادے بامتا اس کا بازو سہتی سے اپنی گریفت میں لے گیا پہلی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی وہ اس کے کان سے ذرہ دو ہرتا اس کے آنکھوں میں چانکتے بولا حکمہ کوئی سبس چمکتی آنکھوں سے پہچت محسوس ہو رہی تھی وہ نازک چان اس کے مضبوط گریفت اپنی بازو پر برداشت ہلکا سا قسم سائی جس پاس ہراب میں ہاتھ کی ہاتھ ہوا قریب تو اس کے بعد جبا تھوڑی ہلکی کتے واپس اس کے کان پر جھو گیا سہراب کی نزدیک کی حکمہ کے پورے وجود میں آتش برپا کر رہی تھی اس کے پاس سے آتی سٹرانگ پرفیوم کی ہوشبو حکمہ کے سانس لینے کی رفتار میں دشواری پیدا کرنے لگی آئندہ ہیل پہن کا باہر نہیں نکلیں گی آپ سہراب نے سہتی سے اس کو حکم صادر کیا اور جٹکے سے اس سے دور ہوتا اس کے بازو تھامے زبردستی اس کو کھینس کا اپنے کورسی تک لیا ہماری بے تاثر آواز میں حکم دیا گیا جو لازمی سیڈ ابھی ہی ہر حال میں بجا لانا تھا حکمہ کو جبکہ وہ اول دوس کی سیڈ پر نہ بیٹھنا چاہتی تھی اور دوم جی کے اس کی چیئر ٹیبل سے بہت نزدیک تھی اور ٹیبل پہ اس کی الرجی یعنی برونو بیٹھا تھا سر پلیز اس نے التجا یعنی زیسر سہراب کو دیکھے گزارش کی جس نے اس کا بازو چھوٹے اپنا جبرا سہتی سے بینتے ہو اس کے کندے پر دباؤ ڈال کا حکمہ کو پیچھے سیڈ پر ڈکا دیا وہ اس کی دو انگلوں کے دباؤ پر ہی اپنے اتوازیں کھوٹی چیئر پر جا گی دی اس کی چیئر پر گدھے سہراب چال کر اس کے پیچھے آئے وہ اپنی چیئر کو ٹیبل کے قریب خسکا تھا پیچھے ہی سے اس کے دونوں اتاب ٹیبل اپنے مضبوط ہاتھ ٹکا گیا تھا حکمہ کا پورا وجود ان تمام چیزوں کو بھرداشت کرنے کی کوئی سکنہ رکھتا تھا وہ آنکھے پھاڑے اپنے دائے بھائے جانب سہراب کے مردانہ ہوپ سورت ہل کے براؤن روئی اور برزشی کے باعث رگ اوپتے سورہ سپید ہاں دیکھتی دورن سے کچھ فاسے پر بیٹھے سبز آنکھو والے کیوٹ سے وائٹ اور گری پھولے ہوئے بلے پر بھی وقفے وقفے سے اس کی ہوپ زیادہ نزی جاری تھی سپارڈ انداز میں اس کے سر پر سہراب کے باری آواز اگری حکمہ نے اس کی بات سن کا سہدیس سر نبی میں ہلایا آئی سید ٹاچیم مس حکمہ ساکیب وہ اب کی زور سے دارہ تھا کہ ماں کا پورا وجود ہی اس کی انچی سرد آواز پر لرز گیا بلے کو ہاتھ لگانے کے علاوہ دوسرا کوئی اوچارہ نہ تھا اس کے پاس لہٰذا اپنے کام دے ہاتھ کو بھاکا اس نے گرون کے سر پر پلک جبکنے کی دیر تک رکھا اور واپس کھینچ لیا سہراب کے لبوپا فوری طور پر موسکراہٹ ابری اس نے حکمہ کیچر گماتے اس کا روح اپنے جانب کیا اور دوز سانو ہوکا اس کے سامنے بار گیا حکمہ نے سر پڑا کا اپنے سامنے بارٹھے اس بات شاہوں کے جیسے چان رکھنے والے شاہد کو لکھا جو چمک دی سبس آنکھوں سے اس کی سیاہ پر شان آنکھوں میں جانک رہا تھا آپ اتنی بیمار نہیں جتنا آپ نے ہوت کو تصور کھا لیا ہے اس حکمہ اس نے نرمی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ دکھا حکمہ نے کچھ کہنے کے لئے لب کھولے ہی تھے کہ سہراب نے کھڑے ہوتے ان پر انگلی رکھا اس کو کچھ بھی کہنے سے باز رکھا حکمہ سوالیا نظر سوچس کو دیکھنے لگے جو اس کے ہونٹوں پر سے انگلی ہٹا تھا اب ٹیبل کی سن بڑھا تھا اور ایک ہی ساکر کے بعد برونو کو اپنی بازو میں تھامے اس کے سامنے کڑا تھا حکمہ فوراں اس کے آگے کی جانے والی حرکت سمجھتے چہر سے کھڑی ہوئی پر اس کو آنکھوں کا اشارہ دکھا دے ایسا کرنے سے باز رکھا گیا ساہر دیکھیں ایسا نہیں کریں مجھے کچھ ہوا نہ تب الزام آ پڑ آئے گا اس کے بعد سن گئے سوالیاں آپ کا بلند کہکہ فضا میں گنجا حکمہ حیرت سے ساہر اس ساہر پھر شخص کو دیکھا ہر چاہتا کیا تھا یہ جب تک میں نہ چاہوں آپ کو کچھ نہیں ہو چکتا میں اس حکمہ ساکر برونو کو اس کی گود میں ڈالتے پور مستررت لہشے میں کہا گیا ساہر آپ غلط کر رہے ہیں اس کو میری گود سے اٹھائیے ساہر وہ تڑبتی ہوئی سہرہ زور سے چلائی اس کی گود میں چڑھے برونو نے نزے گمہ کا حکمہ کو ایک غصے بڑی نزو سے نمازہ اس کی گود سے نیچے چلانگ لگاتے ان دونوں سے دور کوج پا جا کر بیٹھ گیا سہرہ اپنے موسکرہ کا برونو کو دیکھا تھا اور پھر لمبی سانسے لیتی حکمہ کو اپنے سکرٹ کو دیکھے سہرہ اپنے نرمی سے اس کو خواہ ساتھ ہی وہ ڈسپینسر کی چانل بھی بڑھ گیا حکمہ اس سر جھکا کر اپنے سکرٹ کو جو دیکھا تو وہاں ایک بال نہ تھا عمومن بلیوں جہاں بیٹھتی ہیں وہاں ان کے بال رہ جاتے ہیں مگر برونو کے ساتھ ایسا نہ تھا سہرہ اب نے اس کا ہر طرح سے حیارکہ ہوا تھا تبھی اس کے بال نہ ہونے کے برابر ہی جڑتے سہرہ اب اس کے طرف آئے اس کی سمت پانی کا گلاس بڑھا دیا اس کو تھام کا ہکمہ مانے ایک ہی سانس میں بھی لیا تھا ضروری نہیں جو تم سوچو ہر جیز ویسی ہو کبھی کبھی رسک بھی لے لینا چاہیے اس کے چہہے کو دکتے بولا اس ہی لمحے ٹیبر پا پڑھا انٹرکام بڑھا تھا سہرہ اب نے بعد مزہ ہوتے اس کے سامنے سے ہٹا اور انٹرکام اٹھا کا کان سے لگا لیا اوکے پی دو صرف اتنا کہہ کر گسے سے اس نے انٹرکام ٹیبر پا پڑھا اتنی ہی دے میں حکمہ اس کی چھوٹ سے ان کے سامنے چھوٹ بڑھا بڑھا بڑھی تھی سہرہ اب ایک نظر اس کو دیکھتا اب نیچر پا بڑھ گیا جی دکھائیے اب کاسٹ چارج ایک ماہ نے اس کی بات سنگا کاسٹ چارج اس کے سامنے کر دی اس ہی لمحے آپس کا دروازہ کھلا اور کئے اندر آیا تھا طالب پتہ نہیں کس قسم کی زبان ہے تمہاری تم نے بولا مجھے کوئی لڑکی نہ ملے اور ہوا بھی ایسا ایک لڑکی جو تمہارے جور کی ہو کالفونیا میں مراد علی خان بغیر کسی کی حافظ میں موجود کی کا نوٹس لیے بھا آواز بلند کہتے ہیں اندر دار ہوئے سہراب نے کاسٹ چار پا جھکا سائے اٹھا کا اپنے گرینٹ پا کو دیکھاؤ دانت پیس نے مسنوی مسکر آیا گرینٹ پا وہ دیمی آواز میں ان کو دیکھتے بلد جو تھکے ہوئے نظر آ رہے تھے کیا گرینٹ پا یار نا چانے کبھی مشکت ہاتم ہوگی میری تمہیں تو دیکھو تمہیں تو کرنی ہی نہیں شادی تمہاری عمر کا لڑکے بچوار ہیں اور ایک تم ہو یا اللہ اس طرح کے کو کچھ اکل دے مراد صاحب اس کو ساتھ جار پلا کر چہر پر آگا بیٹھ گے سہراب کا باسنا چل رہا تھا کبھینا ساتھ دیوار پا دیمار چائے پلا دو تمہارے ہی لیے محنت کر کے آ رہا ہوں میں سہراب طالب انہوں نے غصے سے سہراب کے سرہ ہوتے چہرے کو گھر کر کہا وہ ایک سرد سانس ہوا میں حاج کرتا انڈر کام کان سے لگا گیا ساتھ ایک اندر حکمہ کو دیکھو جو ہنٹھوپا عمرنے والے موسکرا ہر کچھ پانے کی نقام سے کوشش کر رہی تھی اس کا معصوم چہرہ دیکھتے ہیں سہراب کے لبو پا بھی موسکان ابری جو اس نے لب بینس کا چھپا لی کرنے پا میں اس حکمہ ساکب سے ملے ہماری فارم کی نئی ایونٹ پراننگ مینیجر ہیں یہ سہراب نے لہجے کو عام رکھتے ہوئے ان کا تارب حکمہ سے کروا جو موسکرا کا انہی کو دیکھ رہی تھی اسلام علیکم اس نے موسکرا کا اپنی دیمی شاید ساو آدمین کو سلام کیا جنہوں نے اتنا پیارا مسلم لڑکی کا نام سنتے چونکر برابر چھپا بیٹھی چھوٹی سی پیاری لڑکی کو دیکھا جس کا چہرہ حجاب کے حالے میں چمک رہا تھا زرکہ اس کے سلام باس اور ہم نے ابر اٹھا کر ایک ماہ کو دیکھا آج تک مجھے تو کبھی سلام نہیں کیا میں مسلمان نہیں لگتا کہ آپ کو وہ آنکھیں سکڑے اس کو دیکھتا سوچنے لگا ماشاءاللہ 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 وہاں علیکم سلام بیٹھی آپ پاکستان سے ہو ان کی نظر دلچسپی سے حکمہ کے جیرے کا جائزہ لے رہی تھی سہرہ آپ نے لبیر جتا صرف سے اپنے نانا کو دیکھا جس ساری حکمانے میں اس وعہ کا ان کو جواب دیا وہ دیکھنے میں سہرہ آپ سے کافی مشابہ تکتے طلبت ان کی آنکھیں سے آتی اس سے پہلے گرانپا مزید تفتیش شروع کرتے حکمہ کے ساتھ اور آپ نے فوراں گلا کھنگار کر دونوں کو اپنی طرح متوجہ کی امیس حکمہ ساگوکاس جاری بلکل ٹھیک بنائے ہیں میں فائنینس ڈپارپر میں فارور کر دوں گا آرڈر آپ کا کل یہ سارا سامان مل جائے گا یوں میں لیو نو سپارٹ بیتار سے انداز میں کہتے اس نے رپورٹ اے برپا حکمہ کے جانے کھسکائی اور لیپ ٹاپ کی جانا متوجہ ہو گیا ایک ماہ اس کی باسوں کا دل دل میں بے انتہا ہوش ہوئی اس کی محنت رائے گا جانے سے بچ گئی تھی اوکے سار تینکیو سو مچ اس نے تیب بپا پڑی رپورٹ اٹھائے سہراب کا شکریہ آدھا کرنے کے بعد مورا صاحب کے جانے بڑے اللہ حافظ ساہے اس نے ان کو کہا اور چیر کھسکا کا پیچھے ہرگی بیٹا بٹھو نہ ہمارے ساتھ کافی پیئے کرین پا کو یہ معصوم سی پیارے لڑکی بہت پسند آئی تھی اس کے بارے میں جاننے کا اشتیاق بارہا تھا تب اس کو رکنے کے لئے کہا ساراب نے صدح ہاتھ کی دو انگلوں سے اپنا ماتا سہداتے ہوت کو قابو میں رکھا بہت معذر ساتھ ایمنٹ میں چاند ہی دن بچے ہیں مجھے تمام چیزیں فائنلائز کرنی ہیں ایک مانے دن میں لہجے میں پورا ان سے مادت کالی ساراب نے اس کو چون کا دلچسپی سے دیکھا یہ لڑکی بے پروپ ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑے سے اقل مند بھی تھی یہ سوچتے اس کے لبوں پر انجانی سی مسکراہٹ ابری دوسری تب مراہ صاحب نے کڑے ہوگا اس کے سر پر محبت سے ہاتھا کردوا دی جو وہ سر چکائے مسکراہ کر لے رہی تھی اس کے بعد وہ ان کو اللہ حافظ کہتی آفیس جوڑ کے جانب بڑھ گی دونوں نانا نواسیہ کی نزوں نے اس کا اس وقت تاکتہ کب کیا جب تاکو نزوں سے اوچلنا ہوگی اور کابتہ اس کیمپ میں بٹھے تکی میں مودی روتی رہتی باہر تو نکلنا تھا سو آدھے گھنٹے بعد جب کھول کا واہ نکلی کو دکھا وہ کہیں نہیں تھے ایک بار پھر دل کو ہوپ لہک ہونے لگا کر تنہا ہے وہ جہاں اور ابھی کچھ دیر پہلے جو بیڑی کی آواز آئی وہ سامنے بھی آ جائے تو کیا ہوگا بس یہ سوچ کر پرشتے کی اچھی ہاسی حالت دوبارہ گیر ہونے لگی اس نے مطلع شینے سے گما کر ڈین کو ڈھوڑنا چاہا تو وہ اس کو جیپ میں رائیبنگ سیٹ پار سیٹ کی پرشتے سے ٹیک لگائے آنکھیں مندے بٹھا نظر آیا پرشتے کو اس کے پاس جانے سے وہ عجیب جیجک محسوس ہو رہی تھی میں میں کیا کروں اب جاؤں کے نہ جاؤں اس سے ہی برشان ہو کر سوال کیا دائیں بائیں کسی چینب سے کوئی جواب نہ آیا تھا لیکن شاید اس کی ضرورت بھی نہ دی جب جیپ سے کچھ دور وہ کھڑی اپنی انگیاں مرور رہی تو اس سے ہی پھر ڈین نے آنکھیں کھول کا اپنے بائیں چانم دیکھا اس کے یوں اچانے گردن مور کا دیکھنے پر دونوں کی نظر کا دس آدم ہوا پرشتے نے فورا نظر پھیلی تھی مگر ڈین وہ بنا بلکہ جب کھول اس کو دیکھتا ہی تھی دور سے کہاں دید کی تشنگی ہتم ہونی تھی اسے ہی سباب وہ دوازہ کھولتا جیپ سے باہنی کھڑا اس کے سامنے آگ کھڑا ہوا اور پرشتے کے چہرے کا بربود جازہ لینے لگا اور رونے کی سوچ سے آنکھیں سوجی ہوئی تھی چھوٹی سے ناک سردی رونے کے بعد سر سٹرابری ہو رہی تھی ڈین کو اس کو دیکھتے ہسی آگئی تم پرنس کی آوات پر اتنا ڈارگی حالت دیکھو کیا بنا لیے اپنی مزاگ میں کہیں بات فرشتے کو اپنی تذکیق لگی کیا کیا وہ آوات پرنس کی تھی فرشتے نے آنکھیں اس کے خوب روچ اہر پر جمعائی سوال کیا جو سینے پاپا دل پر دکھڑا اس کو ہی دیکھ رہا تھا سار کو اسپاد میں جنبشتے تھے جواب دیا گیا وہ کہ مجھے میڈ پوائنٹ بس اسٹیشن چھوڑ کر آب آ سکتے ہیں ابھی یا میں ہوتھ چلی جاؤں اس کو دین پر آگ لگانے کے ہاتھا گھوسائی جو اس نے جو اس نے اپنے اندر دبا کر مہین سے اتنا ہی کہا اور جیپ کی جانے بڑھ کے اپنا بیگ نکالنے کے لیے دیوازہ کھول کر اس نے بیگ نکال اور اپنے کندے پا لٹکا لے اس کی پونی بیگ کے پیچے فز گئی تھی اسی دوران جو وہ نکالنے کی کوشش کار رہی تھی دین جو کھڑا اس کی ایک ہرکت کا وہ غور جائزہ لے رہا تھا اس کو اپنے بالو سے علج دے دیکھ سینے پر لٹکے بازو کھول کا ہاتھ بڑھایا اس کی لانگ بڑے بالو کی رشمی پونی بیش سے تھام گا اس کے بیگ کے پیچے سے نکالنے لگا اس کے ہاتھ کا دبا اپنے والو پر محسوس کرتے فرشتے نے اپنے دونوں پیچھے کیے ہوئے ہاتھ واپس کھینچ لیے ابھی تو نہیں چھوڑ سکتا ابھی کیمپنگ کا موڈ ہے میرا اس کی پونی نکال کر اس کے سینے پر ڈالتے وہ فرشتے سے دور ہٹ گیا بڑے آئے کیمپنگ کرنے والے زیادہ سا چھوڑ آتے میں ہود ہی دیکھ لیتی ہوں کیا پتہ کوئی فیری مل جائے فرس کے انٹرنس پر دین کی بات سنے کے بارے فرشتے نے دل میں سوچا اور بیگ واپس کندو سے اتار کر اندر سے میں اپنا کیمرہ بیگ وہ موبائل فون نکال کر بیگ واپس پیچھے ٹنگا لیا کدھر دینس پارٹ آباز میں اسے پوچھا جو اب کیمپ کی جانب لیٹے پرنس کی طرف بارے ہی تھی فرشتے نے دل کے بات کو نظر انداز کیا اور نیچے پرنس کی طرف بارے گی چلو کیوٹی میر اور تمہارا ساتھ باس اتنا ہی تھا اگر تمہیں ساتھ نہ ہوتے نہ تو نا جانے کیسے گزرتے یہ دو دن شاید ہم کبھی دوبارہ نہ مل سکیں لیکن پھر بھی تم مجھے ہمیشہ یاد ہوگی پرنس سے کہہ پرنس سے رہی تھی پر پیچھے کر دین اس کا ایک زبان سے نکلے لفظ بڑی انہام آگ سے سن رہا تھا پرنس کے جوکے صاحب محبت سے ہاتھ پھرنے کے بعد وہ کھڑی ہو اس کے مسٹر دین نائٹ بہت شکریہ آپ نے میری اس ساتھ جان بچائی اب میں چلتی ہوں گوڈ بائی اپنی بات کہیں کابو پلٹیو بغیر اس کی جان دیکھیں میپ کھولنے جنگل کی تحب بارگی دین روک لو نہیں جانے دو اس کو اندر کہیں سے آواز آئی تھی جس کو سہتی سے نظر انداز کرتا وہ آکھ لگی لکڑیوں کی جانا مو مول گیا کیسا انسان ہے یہ دیکھا تم نے فشتے یہ نہیں ذرا سا روک لیتا پر ہے نا وہ خود کلامی کرتی آگے بار ہی تھی کہ اچانک ہاتھ میں وکڑا فون وائبریٹ ہونا شروع ہو گیا اور وہاں یہاں آ رہی ہیں اس نے فون کھول کا اپنے ساملی کیا حکمہ کے طرف سے ایک پکچر اور تین وائس نوٹ پیجے کے تھے باقی فیملی گروپ میں میسیجز کی برمار لگی تھی فرشتے نے جوش پوش ہوتے فورا فیملی گروپ کھول یا اسلام علیکم پیارے لوگوں کیسے ہیں آپ سب میں تو بالکل ٹھیک ہو مزے میں آج فورا سے نکل کر نکل رہی ہوں مزید ٹور جاری رکھنے کا کوئی رادہ نہیں میرے سو کل ہی مسیس بی سے سانڈیاگو کی پرار پکر آپ سب کے ساتھ ہوں گی آپ بھی بڑیانی ریڈی رکھیے گا فیملی گروپ میں وائٹس اپ نورس پیجنے کے بعد اس نے حکمہ کی چیٹ کھولنے کے لئے انگلی بڑھائی ہی تھی کہ پیچھے سے ایک جانی پہچانی سے آواز آئی یہ انگل کہاں تھی تم یار وہ آواز کے تاقوی میں موری تو اس سے چاند قدموں کے فاسے پر جاکب کھڑا اپنی پرسنل اپنی کرسٹل گری آنکھوں سے اس کو سر تاپاؤں دیکھ رہا تھا ارے جاکب تم تم میری چھوڑ اس چاہم تو میں سے غیب ہوئے مجھے تو لگا گروپ کے ساتھ واپس چلے گئے پھر اس نے موبائل آف کھا کہ اپنی جاکر کی جیم ڈالتے اس کو کہا جو آپ اس کے نزدیک آ گیا تھا نہیں میں تو فارس میں ہی تھا پھر کیمپ گراؤنڈ چلا گیا اب فیری لینے چاہ رہا ہوں پھر اس نے اس کی بات سن کا بے انتہا خوش ہوگی فائنلی اس خروض کا کوئی اور مزید احسان نہیں لینا پڑے گا اس کو کیونکہ ابھی کچھ دے قبل ہی اپنا ارادہ بدل کا وہ واپس جانا چاہتی تھی ڈین کے پاس میں اب سے کچھ سمجھ ہی نہیں آرہا تھا اس کو کہ کس طرف بڑھے گی تو باہر کا راستہ آئے گا یہ تو بہت اچھی بات ہے جاکب مجھے بھی وہاں ہی جانا ہے اس نے ہوش ہوتے جاکب سکھا جو کچھ عجیب ہی سی نزدیک سے اس کو دیکھ رہا تھا ہاں تو پھر چلو چلتے ہیں اس نے یہ کہتے فرشتے کا مضبوطی سے تھام لے اور اس کو اپنے تیز قدموں کے پیچھے گسیٹنے لگا جاکب یہ کیا کر رہی ہو ہاتھ چھوڑو میرا مہود بھی چال سکتی ہوں فرشتے نے غصے سے لال ہوتا چہرہ لیے اس کو دیکھا کہ اچھا نے اس کو گونسا دور پڑ گیا پہلی ملاقات میں تو یہ بالکل صحیح تھا اب ایسے انوارمل لوگوں کی تہہم بتا ہوں آہر کیوں کر رہا ہے